بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلمان حیدر دعا ہے پروردگار صحیح کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہلِ غانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا کوئی شک نہیں سپریم کورٹ میں آج اہم ترین سمان مقصود نیستوں کا کیس دمہ دم مسکل اندر ہو سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ آج ہم کنکلوڈ کر دیں گے کیا ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی آ چکی ہیں اور جہاں ججز کے اندر آپ اس میں پوڑ پڑ چکی ہے ترمین اللہ صاحب کا جو آرڈر آف دی ڈے ہے وہ اس کے اندر آ چکا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ رائٹ ہے یہ حق ہے کہ آٹھ فروری کے جو انتخابات ہیں اس کے اندر کی گئی بیس آپیوں کو بھی اس کے ساتھ دیکھا جائے تیرہ جنوری کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جس پہ بلے کا نشان لیا گیا تھا اس کے حوالے سے بیچتے ج جس تحفظات دے چکے ہیں تو آج بڑا انٹرسنگ ڈے ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو عددی حیثیت ہے اسمبلی کے اندر اس کے حوالے سے اور کوئی شک نہیں یہ کیس ایسا ہے جس نے بہتی چیزوں غروف تیہ کر دینا ہے جائے اس کے کہ سپریم کورٹ کے اگر معاملات کو دیکھیں تو قاضی صاحب کی جو سوچ ہے دیورنگ سبات وہ کافی مختلف نظر آ رہی ہے یہ ہماری ٹاپ سٹوریز میں سے ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے علاوہ مولانا صاحب نے ایک ساتھ حکومت اور فوج دونوں کو جواب دے دیا ہے جو پشتے دنوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھے دونوں کو چٹا جواب دے دیا کہ نہیں آپ سے بات نہیں ہو سکتی اور بالکل بے مہنی ہے اور حکومت کو بول دیا کہ آپ کی تو حیثیتی کوئی نہیں ہے اس کی کچھ لیٹیلز ہے اور اس کے علاوہ نون لگی بجلی کے بلوں پر اور آئی ایم اپس پروگرام پر بہت بہت زیادہ غصے میں ٹویٹر بھرا پڑا ہے اس کی بھی کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہتا ہوں چیزیں ایک کے بعد یہ کہ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمن صاحب وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی انہوں نے حلا بولا بکاتا ہے نہ صرف اس حکومت پر بلکہ اسٹیبلشمنٹ پر جو گیم ساری تھی وہ بلکہ انہوں نے پلٹا کر رکھ دیا جس طریقے سے کوشش کی جا رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کے نمائے دے مولانا فضل الرحمن صاحب گفتگو کریں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈر ہے اور حکومت کو بھی یہ ڈر ہے کہ ایک وقت پہ دو تاکتوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے دو پولٹیکل فورسس کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جنہیں دونوں کی بڑی فال ونگو ایک 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 اددی ایسیت بہت زیادہ ہے دوسری کی شیٹ پاور بہت زیادہ ہے یعنی پاکستان تحریک کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمن اس لیے موسین نقبی صاحب کو انگیج کیا گیا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا پلائن ہے جس میں بلکستان کی وزارت اعلیٰ بھی شامل ہو سکت ہے دو وزارتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں سٹینڈنگ کمیٹی کی کچھ ہو سکتی ہیں بہت سی ایسی چیزیں تھیں اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی مولانا فضل الرحمن سے وہ تمام کی تمام ملاقات ہیں زیادہ صاحب کے پیغمات جی وہ بھی وہ تمام کے تمام ایک سائٹ پہ ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ زیادہ بات ہے وہ انہوں نے ایکٹیب کیا موسین نقبی صاحب کو ایک وقت میں جی ہاں انہوں نے دونوں کو بڑا اچھا سا تکڑا سا جواب دیا ہے مولانا ص اجلاس تھا اور وہ ایک ستام پذیر ہوا ہے اجلاس نے پچھلے جو فیصلیں جو سولہ ستنہ فروری کو گئے گئے تھے یعنی آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد ان فیصلوں کی توسیع کی ہے اور آٹھ فروری کے انتخابات کو یکسر جمعیت علماء اسلام نے مسرت کر دیا ہے مکمل طور پر پورے پاکستان میں انہیں کہ یہ انتخابات اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ کے ساتھ ہوئے ہیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ کے خلاف اپنی ت تحریک کو جاری رکھیں گے قوم کو ووٹ کا حق دیا جائے اسٹیبلشمنٹ انتخابات میں مداخلہ سے باز رہے حکومت میں اس حکومت میں یعنی شہباز شریف صاحب اور پیپس پارٹی کی حکومت میں کسی قسم کا کوئی دمخم نہیں ہے کہ وہ ہمارے تحفظہ دور کر سکے یعنی مولانا صاحب بھی مولانا عمران خان صاحب کی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل طاقت کا سرچشمہ کہیں ہو رہے ہیں اصل پاور کوریڈوں کو یہ ہو رہے ہیں اصل لوگ مذاکرات والے وہی ہیں جس کو اسٹیبلشمن کہا جا سکتا ہے اس حکومت کے پاس فیصلہ سازی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی دمخم نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت کے تحفظات کو دور کر سکے مزید انہوں نے کہا رہی بات سیاسی جماعتوں سے رابطوں کی تو ہماری مجلس شروع نے کہا یہ ایک سیاسی عمل ہے یہ ضرور جاری رہنا چاہیے جب تک شباب انتخابات کی زمانت مہیا نہیں کی جاتی کہ ہم دوبارہ انتخابات کرانے لگے ہیں تب تک رابطے کے کوئی مہنی نہیں ہے یعنی موسی نکوی کا آنے ہمارے ل کوئی مہنی نہیں رکھتا جب تک نئے انتخابات کے حوالے سے زمانت نہ دی جائے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ کے قریب رہی بات پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا موقف اور تعفضہ سجد ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیکن ہم مذاکرات کو خوش آمدی کہتے ہیں اور مذاکرات کرنا چاہتے ہیں رہی بات سات ستمبر دوہزار چوبیس کی انہوں نے ڈیڑ دی ہے انہیں کہا اس سے پہلے ہم کراچی میں اور پھر لاہور میں منا پاکستان میں جلسہ کریں گے یوم فتح کے طور پر کریں گے بڑی معنی خیز ہے یوم فتح کوئی شکلی جمعیت علماء اسلام کا یوم تاسیس ہے لیکن یوم فتح کے طور پر کرنا ہے اس کا مطلب ہے مولانا صاحب بھی کچھ سٹیٹیجی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں ستمبر تک کی مولانا صاحب نے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے اور اسٹیبلسمنٹ کو مکمل طور پر دور رہنے کا کہا ہے تو اس وقت کی تو پیش رکھتی ہے دوسری طرح پاکستان تحریک انصاف سے مزاخرات کے حوالے سے مولانا صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں نہایت عدب اور اعترام کے ساتھ معذرت ساتھ کہوں کہ کسی قسم کی قیادت میں یکسوی کا فقدان ہے اور کوئی شک نہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت کافی زیادہ گروپنگ ہوئی بھی ہے اور دوسرے کوئی ایک سوی کا فقدان تو ہوگا تو میرار مولانا صاحب نے کہا اس فقدان کو ختم کریں اور یہ اس نشاندی کو محسوس کیا ہے تو فوراں ہی پاکستان تحریک انصاف نے رات دے کمیٹی تشکیل لے دی ہے جمعیت علماء اسلام سے مذاکرات کے حوالے سے اور روح حسن صاحب اصد کیسر وغیرہ شامل ہیں اور یہ جمعیت علماء اسلام کے تحفظات دور کریں گے ٹھیک ہے ادھر حکومت نے بھی وزیر اطلاعات کے ذریعے ریسپونڈ کیا ہے اتاتارت صاحب کے ذریعے ریسپونڈ کیا مولانا فضل الرحمن صاحب کو اور وزیر اطلاعات صاحب کہتے ہیں مولانا صاحب انتخابات تو دوزار انتیس میں ہوں گے جو آپ کر رہے ہیں فوری دوسرے انتخابات کرا جائیں صاحب شفاف اور اسٹیبلشمنٹ کی انوالمنٹ کے بغیر تو یہ آپ کا خام خیال ہے اب دوزار انتیس یعنی پانچ سال بعد ہی انتخاب ہوں گے آپ ابھی بھول جائیں اور مطال بات جو ہے نا یہ آپ کا یہ والا الیکشن کا یہ ہم مصرد کرتے ہیں اور یہ سب باتیں ایمان میں اچھی لگتی ہیں ایمان میں لے کے زیادہ صود بن ثابت ہوگا اور آپ بہت قابل اعترام ہیں تو اس کا مطلب ہے حکومت نہیں بھی مولانا صاحب کا جو واحد اور بڑا مطالبہ ہے جس میں نئے انتخابات کے حوالے سے تو جب اس سے انہوں نے انکار کر دیا تو پھر جو پی ٹی کی جو کمیٹی ہے جی ایو آئی کے حوالے سے جو تشکیل دی گئی ہے اس سے مذاکرات اور راہ ہم وارغانے میں میرا خ حال ہے کہ کوئی زیادہ اتنی خزادہ مشکل نہیں ہوگی تو بہرحال یہ ایک اہم پیش شرط ہے مولانا صاحب کی طرف سے اور اس وقت حالات جو ہے میں پورے ٹویٹر کو کھنگال کے بیٹھا ہوں اور آپ یقین جانے اور عام پبلک سے بھی بات کرتے ہیں پبلک کسی جماعت کی کیا ہے پیٹ تو سب کو لگا ہوا ہے تو اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایک بھرپور طریقے سے زبدس قسم کی تحریک چلائی جا سکتی ہے موجودہ حکومت اور ان کے انتظامات کے حوالے سے بجلی کے بل کو لے کر نون ل لگ والے بھی رو رہے ہیں سر بلکہ گندی گال کے دے رہے ہیں نون لگ کی بات کرو اور ہوا یہ کہ ایم اف نے مزید بجلی اور گیس کی کیمتوں میں اضافہ کا مطالبہ کیا ہے اور دس جولائی سے کبل بجلی اور گیس کی کیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا دس جولائی یعنی آج پہلی جولائی تو ٹھیک نو دن کے اندر اندر اضافہ کیا جائے گا اور اب یہ دیکھ لیں یہ آئی ایم ایف کے وفت نے جولائی میں آنا ہے ان کے آنے کی شرائط میں سے یہ بھی ہے بیجی دیوز گیس کے بل میں زافہ انہوں نے پاکستان آنا ہے اور آنے سے پہلے یہ یہ پری ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر رہا ہے اور دیکھ لیں یہ قیمتیں بڑھیں گی اور جب وہ آئیں گے جب پہلی کس جاری ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا میرا خیال ہے میں اور آپ کو بہت اچھے سنداز آئے اور ہاں جو نارے مار رہے تھے ان کو بھی بہت اچھے سنداز آئے اس وقت ہوا گا رہی بات آج ہی کوئی شکریہ آج کا دن بڑا امپورٹن ہے مقصود نشستوں کا کیس ہے عام حالات سے مختلف ہے دمہ دم مسکل اندر کی پیش گوئی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ججز میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے عطر من اللہ صاحب کا آرڈر آف ڈی ڈی آ چکا ہے جس میں انہوں نے بقیاد عطا پر بتا دیا کہ جناب یہ فساد کی جار تیرہ جنوری کا فیصلہ ہے تیرہ جنوری کا جو بلے کا نشان چینہ گیا اس کے بعد ہی یہ ہوا اس کے بعد پاکستان تحریکین صاحب کا جو آٹ فرمیو ہے کہ الیکشن کے حوال سے تحفظات کا اظہار جس میں انہوں نے بقیاد الیکشن جواب بھی بھانگا ہے کہ آپ نے سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیا یعنی پاکستان تحریکین صاحب جو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھا تھا تو انہوں نے کہا یہ تمام چیزیں اس مقصود نشستوں کے کیس کے ساتھ اگر یہ نہ ہوتی تو مقصود نشستوں والی کا کیس اکر ہی نہ ہو سکتا تھا تو اتر میناللہ صاحب کا وہ نوڈ بھی شامل اور آج یہ مقصود نشستوں کا جس پہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے چیف جس صاحب کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کو کنکلوٹ کر دیں تو پاکستان تحریکین صاحب بھی درخواست دے چکی ہے کہ تیرہ جنوری کے معاملات اور آٹھ فروی کے انتخابات پر تحفظات بھی سمات پر شامل کیا جائیں دیکھیں آج عدالت ان کے تحفظات کو انٹرٹین کرتی ہے نہیں کرتی آج ایک بھرپور عدالتی ڈے ہے مجھے بھی انتظار ہے اور آپ کو بھی فیڈ بیکش مطلقی ضرور آقا کر رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد